گلت فہمی اور گلت صلاح نے کبھی کسی کا بھلا نہیں کیا ہے پر انتو ہر کسی کو بروات کیا ہے ہر کسی کا ستناش کر دیا ہے ایک منش اپنی عمر بر کی جتنی دھیانس کو جانتا ہے اگر اسے ایک بار جانچ کر دیکھے تھوڑے سمیں اس کے پر ویچار کرتے ہوئے گوھر کر کے دیکھے کبھی ایسی کوئی ثبوت میں نظر نہیں آتی ہے جہاں پر گلت فہمی نے یا پھر گلت صلاح نے کسی کا بھلا کیا ہو کسی کی سہائتہ کیا ہو گلت صلاح پر چلنا اسے کسی اور کی دماغ کے ساتھ چلنا کہتے ہیں اس کا اردی یہ ہے کہ کوئی اور ہمارے بارے میں سوچنے لگتا ہے جو کام ہمیں کرنا چاہیے جو سوچ ہمیں رکھنی چاہیے جو نرنے ہمیں لینی چاہیے وہ نرنے کوئی اور لیتا ہے وہ سوچ کوئی اور رکھتا ہے وہ کام کوئی اور کرتا ہے اسے کہتے ہیں دوسرے کی دماغ سے سوچنا اور دوسرے کی دماغ سے کام کرنا دوسرے کی سوچ کی قدر کرنا ان کی خیالوں کی قدر کرنا ان کی ویچاروں کی قدر کرنا ان کے نرنے کو بھی تب قدر کرنا ہوتا ہے جب وہ ہماری بھلا چاہنے والے ہوتے ہیں اور ہماری بھلا چاہنے والے کب کس طرح سے بندل جاتے ہیں اسے بھی پرکنا ہمارے لئے بہت عوشق ہے اس لئے جو بھی صلاح کو لیتے ہیں جب بھی ویچاروں کو پاتے ہیں ہم جو بھی نرنے کو کسی اور سے سنتے ہیں وہ ہمارے بھی شیمہ ہیں انہیں وشوانس کر کے ان پر عمل کرنے کا نرنے لینے سے پہلے ایک بارہ میں سوچنا چاہیے جس میں ایک دنے ہمیں سلا دی ہے کہ سچ وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے اور جو سلا ہمیں ملی ہے کہ سچ وہ صحیح ہے اور جو نرنے ہم لینے والے ہیں کہ سچ میں اس سے ہمارا بھلا ہوگا یا پھر ہمارا نقصان ہوگا آگے پیچھے ہمیں دھیان دینا پڑتا ہے سوچنا پڑتا ہے اپنی دماغ سے کام کرنا بہت عوشق ہے ہماری بزڑکوں کی جو ہماری بھلا چاہتے ہیں ہماری بھلا چاہتے ہیں ہماری گروہوں کی ہماری سک شکو کی جو ہماری خیال رکھتے ہیں ان پر عمل کرنا بہت عوشق ہے پر ان تو انہیں کسی اور کسی صلحت آگے موند کرم کبھی وشواس نہیں کرنا چاہیے ہر ایک وشے پر ہماری اپنے اکل کا ہماری بودھی کا ہماری بیوے کا اپیو کرنا چاہیے اس کے بعد ہی کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے ہماری دن میں ہم جب آگے بڑھتے ہیں ہم یہاں پر داؤد کو دیکھتے ہیں اور داؤد کی اوپر کسی نے کبھی اپکار کیا تھا داؤد نے جس سے اپکار پرات کی ہے اس کے بدلے میں اس کے سنطان پر اپکار کرنا چاہتا ہے جس طرح سے داؤد کی اوپر اس وقتین پریتی دکھائی تھی داؤد چاہتا ہے اس وقتین کی سنطان پر اپنے پریتی کو پرکڑ کرتے ہوئے اپنے اپکار کو پرکڑ کرتے ہوئے پردے گلت سوچ کس پرکار سے گلت ویمی کو پیدا کر دیتی ہے اور کس پرکار کی پرنام نکلاتے ہیں آئے ہمارے دن کو وہاں پر لکھر جانے سے پہلے اپنے آپ کو پرمشور کے ہاتھوں میں سمرپن کریں گے ملکر پرمشور سے صحیح سمجھ کے لیے صحیح گیان کے لیے پرات نہ کریں گے جو ویچار ہمارے پاس آتے ہیں جو سوچ ہمارے پاس آتے ہیں اور ان سے جو نتیجہ نکلاتے ہیں جن کے پر ہم لوگ عمل کرنے جا رہے ہیں ان سبوں کی پر پرمشور اپنی ہی سمجھ پردان کرنے کے لیے اپنی ہی گیان ہم پر انٹھیلنے کے لیے اپنی آدم کا گوائی اور پرک کی پرمشور سمجھ ہمیں پردان کرنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے ہاتھوں میں سمرپن کریں گے ملکر ایک جوٹ ہو کر اپنی سروں کو چکھائیں گے آنکھوں کو بد کریں گے چھوٹی سی پرات نہ ہم اپنے آپ کے لیے کریں گے اپنے وچھے میں پرمشور اپنی اس پرکار سے لکھ رکھا ہے اگر ہمیں گیان کی کمی ہو تو آپ کے پاس آ کر مانگنا چاہیے ہاں پرمشور وشوانس کرتے ہیں گیان کے برنار آپ ہے گیان کی شروط آپ ہے سمجھ سے گیان پرمشور آپ میں ہی سماہ ہوا ہے اس انسان میں ایسی کوئی وشیر نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے پروجی جو آپ کی سمجھ میں نہیں ہے آپ کی کشمتہ میں نہیں ہے ہم اس لئے پرمیشور مانگنے پر ہمیں دیا جائے گا پیدا پرمیشور آس سچما بیگان کی جرورت ہے ویویک کی جرورت ہے ہمیں بودھی کی جرورت ہے پرمیشور ہماری ہر ایک سوچ میں ہماری لیپرو بجیس صحیح پرک کی جرورت ہے اس لئے پرات نہ کرتے ہیں پیدا پرمیشور پویدر آتما کی بھرپوری ہمارے بیتر لے کر آئیے آدمہ گیاوی شیک میں اسی پرکاہ سے چلاتے رہیے آپ کی وچنوں کی گیان میں سبحج میں چلاتے رہیے پیدا آپ کی مہمہ کے لئے اور آپ کی سور کی پرمیشور سنسار میں ہم سر پرمیش کرنے ہی ہوگی ایک عدد پر جیون ہم لوگ یہاں پر پرات کر پائے ایسی چال چلن پرمیشور ہماری ہو سکے ایسے بھی وہار ہماری ہو سکے ایسی رویہ ہماری ہو سکے اس لئے پیدا ہم پرات نہ کرتے ہیں آپ کی پرمیشور ساہیت و بری ہاتھ ہماری دن بر کی محنت میں دن بر کی پریاس میں ہماری دن بر کی سوچ ویچار میں ہماری سنگ رکھنے کے لئے دعا کرتے ہیں ہماری سارے پریجنوں کو آپ کے بھکتگرنوں کو پھر سے ایک بار آپ کی بہتر دستے میں لے کر آتے ہیں وقت ایک دور سے پیدا پرمیشور ہر ایک جن کو چھوڑنے کے لئے اپنی سامت سے بڑھنے کے لئے اپنی شکتی سے بڑھنے کے لئے آدمہ کگوائے میں پروجی سبھی کو چھلانے کے لئے پراتنا کرتے ہیں شہرین سے پروجی من سے پروجی کسی پرکار کے کمزور underestگو دعا کرتے ہیں آپ کی جنگائے پریہات آپ کی چھوٹکار بریہات پروچی ان کے پر لے کر آئے دن کے بشے میں پروپو یا انکیز اور پروچی پریشان ہے پریشانہ کمی کٹھی سے گزر رہے ہیں پروچی پریادہ پرمیشور ہمارے سارے پریجنوں کو فر سے ایک بار احطیاتمہ scholarly اپنی ورنطقوں لے جانے کے لئے دعا کرتے ہیں آپ کی پروشی پویتر آتمہ کے وردان سنے پھرنے کے لئے پراتنہ کرتے ہیں ہمیں شوانس کرتے پتہ پرمیشور آپ نے ہماری ساری پراتنوں کو سنا ہے اور اتربی دیا ہے اپنے وچنوں کے مادین سے پرمیشور آپ ہم سے بات کرنے کے لئے صدح ہے ہم بھی پرمیشور آپ کی وچنوں کو سننے کے لئے اپنے منوں کو پروشی صدح کر چکے ہیں ہم سے باتیں کیجئے ساری آدھر سمان مہمہ آپ رابط کیجئے تو آنکو سننکا دیوترے کے لئے قربات نیمان کرتے ہوئے اب ہر من کی ساتھ میں ہماری ادھار کرتا ہماری پروشی مسیح کے نام سے سپراتنہ کو مانگتے ہیں سنو اور قبل کر پیتا آمین 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 آدھیاتمی جیون کی دینی کھوراک سٹ رہے ہماری سارے پریشورتاؤں کو پرمیشور کے پریبکت گرنوں کو پروشی مسیح کے نام میں پیار بارہ جہ مسیح کی سپر باتوں اور سبودیں کہتے ہوئے ہم سب کا منپسند دھیان کے اندر آدھیاتمی جیون کی دینی کھوراک میں اور اس نئے دن میں آپ سب کا سواکت کرتے ہیں ہماری دین شمل کی دوسرا گرد اس کا دس ودھیائے میں چل رہی ہے آئے پہلا وچن سے پڑھتے ہوئے ہماری دھیان کو آگے بڑھائیں گے اس کے بعد امونیوں کا راجہ مر گیا اور اس کا حانون نام پوتر اسکستان پر راجہ ہوا تب داؤد نے یہ سوچا کہ جیسا حانون کی پتا ناہاش نے مجھ کو پریتی دکھائی تھی ویسے ہی میں بھی حانون کو پریتی دکھاؤں گا تب داؤد نے اپنے کئی کرمچاریوں کو اس کے پاس اس کے پتا کے بھی شانتی دینے کے لیے بھیج دیا اور داؤد کے کرمچاری امونیوں کی دیش میں آئے پرنت امونیوں کے حاکیم اپنے سوامی حانون سے کہنے لگے داؤد نے جو تیرے پاس شانتی دینے والے بھیجے ہیں وہ کہ آپ تیری سمجھ میں تیری پتا کا آدھر کرنے کی منصہ سے بھیجے ہیں کہ داؤد نے اپنے کرمچاریوں کو تیرے پاس اسی منصہ سے نہیں بھیجا کہ اس نگر میں ڈو ڈاٹ کر کے اور اس کا بھید لے کر اس کو الڑ دے اس لیے حانون نے داؤد کی کرمچاریوں کو پکڑا اور ان کی آدھی آدھی دھاڑی مڑوا کر اور آدھی وستر ارتاد نتم بتکڑوا کر ان کو جانے دیا اس کا سماجر پا کر داؤد نے لوگوں کو ان سے ملنے کے لئے بھیجا کیونکہ بے بہت لجاتے تھے اور راجہ نے یہ کہا کہ جب تک تمہاری داڑیاں بڑھنا جائے تب تک یریہوں میں ٹہرے رہو تب لوٹ آنا جب آمون نے دیکھا کہ ہم سے داؤد اپرزن ہیں تب آمون نے بیترہود اور صوبہ کے بیس ہزار آرامی پھیادوں کو اور ہزار پرشن سمیت ماکہ میں راجہ کو اور بارہ ہزار تو بھی پرشن کو ویدن پر بلوایا یہ سن کر داؤد نے یوہاب اور شوریروں کی سمجھت سینہ کو بھیجا تب آمون نے نکلے اور واتے کے پاس ہی پانتی باندی اور صوبہ اور رہوب کے آرامی اور توب اور ماکہ کی پرشن ان سے نیارے میدان میں تھے یہ دیکھ کر کی آگے پیچھے دونوں اور ہماری ویرد پانتی باندی ہے یوہاب نے اپنے بڑے بڑے اسرائیلی ویروں میں سے بہتوں کو چانٹ کر آمونیوں کے سامنے ان کی پانتی بند آئی اور انہی لوگوں کو اپنے بھائی ابھیشہ کے ہاتھ سوپ دیا اور اس نے امونیوں کے سامنے ان کی پانتی بند آئی پھر اس نے کہا یدی آرامی مجھ پر پربل ہونے لگے تو تو میری سہائیتہ کرنا اور یدی امونی تجھ پر پربل ہونے لگے تو میں آ کر تیری سہائیتہ کروں گا تو ہی آو باندھ اور ہم اپنے لوگوں اور اپنے پرمشور کے نگروں کے نمیت پرشاد کریں اور یہ ہوا جیسے اس کو اچھا لگے ویسا کریں تو یوہاب اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے آرامیوں سے یدھ کرنے کو نکٹ گئے اور وہ اس کے سامنے سے بھاگے یدی کر کی آرامی بھاگ گئے ہیں امونی بھی ابھیشہ کے سامنے سے بھاگ کر نگر کے بھیتر گزے تب یوہاب امونیوں کے پاس سے لوٹ کر یرشلیم کو آیا پھر یدی کر کی ہم اس رحالے سے ہار گئے آرامی اکٹے ہوئے اور حدد ازر نے دودھ بیج کر محانت کے پھار کے آرامیوں کو بلوائے اور وہ حدد ازر کے سینہ پتی شوے کو اپنا پردھان بنا کر ہولام کو آئے اس کا سمال چرپا کر داود نے سمجھتی اسرائیلوں کو اکٹا کیا اور یدن کے پار ہو کر ہولام میں پہنچا تب آرام داود کی ویر پانتی باندھ کر اس سے لڑا پرنتو آرامی اسرائیل سے بھاگے اور داود نے آرامیوں میں سے سات سو ردوں اور چالیس ہزار سواروں کو مار ڈالا اور ان کے سینہ پتی شعبہ کو ایسا غائل کیا کہ وہ وہی مر گیا یا دیکھ کر کہ ہم اسرائیل سے ہار گئے ہیں جتنے راجہ حدد ازر کے آدھین تھے ان سب انہیں اسرائیل کے ساتھ سندھی کی اور اس کے آدھین ہو گئے اور آرامی امونیوں کی اور سہائتہ کرنے سے ڈھر گئے شامل کا دوسرا گران دس و ادھائیل کا پیارہ وچن سلنے کر انتے وچن تک ہم نے پڑھ کر سنا ہے آرام کی شبت میں جس طرح سے کہا گیا ہے اس ادھائیل کو ہم کیول ایک غلط فیمی کی طرح سے اور ایک غلط صلاح کی پرنان کے روپ میں دیکھیں گے ہم اس ادھین میں اس پرکاہ سے گوھر کرتے ہیں امونیوں کا راجہ تھا جس کرنہ نہاش تھا وہ مر چکا تھا لیکن جب وہ جیوی تھا اس نے داؤت کے پر اوفگار کیا تھا اس نے داؤت کو پریتی دکھائی تھی جب داؤت کو اس کی مرتی کی خبر ملی ہے داؤت شانتی دینے کے لیے اپنے لوگوں کو بیزتا ہے اس منصہ سے کہ جیسا ہانون کی پیتا نہاش نے مجھ کو پریتی دکھائی ہے ویسے میں بھی ہانون کو پریتی دکھاؤں گا لیکن جیسے داؤت کے کرمچاری امونیوں کا راجہ ہانون کے پاس جاتے ہیں امونیوں کے حاکموں نے اپنے سوامی سے کہا کیا تو جانتا ہے کہ داؤت نے یہاں پر اپنے کرمچاری کے کس منصہ سے بھیجا ہے کیا تو جیسے سچ میں لگتا ہے کہ وہ شانتی دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں ایسا نہیں ہے ان کی منصہ ہے کہ نگر میں ڈونڈان کر کے اس کا بھیج لے کر اس کو اُلڑ دے ہانون نے جیسے اپنی حاکموں کی انساری باتوں کو سناتا اپنی پہلے کی بچھار کو بدل دیا اپنی پہلے کی سوچ کو بدل دیا اور داؤت کے کرمچاری کو پکڑ کر ان کی اہدیالی داڑی منوایا اور اہدی وصر ارتا تن نتمتہ کٹبا کر ان کو جانے دیا جب داؤت کا خبر ملتی ہے ہانون نے کس طرح سے برتا اس کے کرمچاریوں کی ساتھ میں کیا ہے تب اس نے لوگوں کو بھیجا ہے تاکہ جا کر ان لوگوں سے مل کر آئے کیونکہ بھی لجاتے تھے اور داؤت نے ان سے کہا جب تک تمہاری داڑیاں بڑھنا جائے تب تک ایری ہوئے رہنا اس کے بعد لوٹانا اس گھٹنا کے بعد داؤت کے اپرسن ہونے کی وارتہ امونیا کراجہ ہانون کو ملتی ہے اور ہانون اپنی سینہ کو اکھٹا کرتا ہے وہ اپنی سینہ کو اکھٹا کرتے سبے ارامیوں کی مدد کو لیتا ہے ارامی کی بڑی دل کو ویتر پر لکھر آتا ہے ہانون کی تائرے کی خبر داؤت کو جب ملتی ہے داؤت نے یواب کو سندیشہ دیا اور سارے اسرائیل کے شوریروں کو اکھٹا کیا تو یواب نے دو دل بنائے ہیں ایک دل کی نیتریت یواب خود کرتے ہوئے امونیوں پر چڑھائے کرتا ہے اور دوسری دل کی نیتریت اپنے بھائی ابھی شیر کے ہاتھ میں سوپ کر انہیں امونیوں کے پیچھے چڑھائے کرنے کو چھوڑتا ہے دونوں بھائیوں نے آپس میں ایسی سندھی کی ہے کہ اگر تو کمزور ہوتا ہے میں آ کر تیری مدد کروں گا یدی میں کمزور دکھائی پڑتا ہوں تو آ کر میری مدد کرنا اند میں یواب نے یہ بات کہی ہے جیسے یہ ہو اچھا ہے ویسا ہمارے ساتھ کرے اور ید کی میدان میں چلے جاتے ہیں امونی اور امونی سب ہی مل کر اسرائیل کے سامنے سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد ہر انہوں نے اور بھی تل کو بلایا تھا وہ سب بھی بھاگ گئے ہیں یہ دیکھ کر کہ ہم سب اسرائیل سے ہار گئے ہیں تب جتنے راجہ حدد ازر کے آدین تھے ان سب انہیں اسرائیل کے ساتھ سندھی کی اور اس کے آدین ہو گئے اس کے بعد آرامیہ نے کبھی امونیوں کی ساہتہ کرنے کے ساہس نہیں کی ویداؤد سے اور اسرائیل سے ڈر گئے ہیں آرام کی شبدوں میں بھومی کھا میں ہم ان باتوں کو پھر سے سمرن دلاتے ہیں غلط فرمی اور غلط صلاح کبھی کسی کی بھلانی کرتے ہیں مدد نہیں کرتے ہیں ورن ستناش کرتے ہیں نقصان کرتے ہیں برباد کر دیتے ہیں ہم نے دیکھا کہ کس پرکاس سے ایک غلط سوچنے ایک غلط صلاح نے ہانون کو اس کے سارے دیش کو ستناش کر دیا ہے اتنا نہیں جتنے راجہوں کو اس نے مدد لیا ہے وہ سارے دیش بھی ستناش ہو چکے ہیں اس لئے وچنسن ریپریشنوں غلط فرمی بھی پڑھتے سوئے اندر سے انتراتما ایک دو بار آواز جرور دیتی ہے اس آواز میں پرمیشور آپ سے باتیں کرتے ہیں اس آواز کو ٹکرا کر کبھی اپنی سمجھ پر اپنی سوچ پر اس غلط فرمی میں جا کر اپنی لئے نقصان کو نہ لے کر آنا پرمیشور چاہتے گی سبھی کا بھلا ہو سبھی کا کھلیان ہو سبھی آششیت ہو اور پرمیشور کی مہمہ کو دیکھیں آئی پراتھ نہ کرتے ہیں پتہ پرمیشور ہم پھر سے ایک بار آپ کو دھنیوات کرتے ہیں ان سارے شبدوں کے مادم سے آپ نے ہم سے جو بات دیکھی ہیں ان کے لئے شکریدہ کرتے ہیں ہمارے سارے پریجنوں کو اپنے آپ کو بیکتے کا طور سے پھر سے ایک بار ہم آپ کی بہت دوستی میں لے کر آتے ہیں کئی پر پرمیشور ہم چھونکنا چاہے کئی ہم گیرنا چاہے پرمیشور اس لئے پویدراتمہ کی بھر پوری اور اب شیق پرمیشور ہمیشہ ہمارے پورن ڈیلتے رہیے آپ کی بچنوں کی پرکاش میں چلاتے رہیے آپ ہم سے بات ہی کرتے رہیے پویدراتمہ پیچھے سے دیمی آواز میں ہم سے پکارتے رہیے کبھی ہم دائیں بھٹک جاتے ہیں بائیں بھٹک جاتے ہیں سیدھر آپ میں واپس کھڑا کیجئے پتہ آپ نے اس پرکاش سے ہماری پراتھ نہ سنی ہے اس کے لئے دھنیواد کرتے ہیں پرویشور مسیح کی بادلوں کی آگمن اگر بھی لمب ہوتی ہے کل سبا پھر سے ایک بار ہم سب لوگ اپنے آپ کو سجون کی سنکھیام پاتے ہوئے آپ کی زانیدی میں آ کر آپ کی پاس نہ کرنے کا صحبہ آگے ہم سب کو پردان کریں اگر ایسا نہ تو پرویشور مسیح کی بادلوں کی آگمن میں ہم سب کو شامل کیجئے دعاوں کو سن کر اپنے دیوتروں کے لئے دھنیواد کرتے ہوئے ہماری اتھار کرتا ہماری پرویشور مسیح کی نام سے سپراتنوں کو مانگتے ہیں سننر قبل کر پیتا آمین 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 اچھے ویچاروں کے ساتھ چلنے والے منشہ ہمیشہ آپ کی پاس ہو اچھی صلاح دینے والے ویکتی ہمیشہ آپ کے قریب ہو گلت ویبیوں کو گلت صلاحوں کو پرویشور ہمیشہ ہمیشہ آپ سے دور رکھے اور آپ بھی پرویشور کے گواہی میں چلتے ہوئے ان کی سمجھ کو پا کر ایک بار پھر سے پر کر دیکھے سوچ کر دیکھے جو کام آپ کر رہے ہیں جس نتیجہ پر آپ پہنچ ہیں کیا برمشور کی اچھے میں ہے یا نہیں ہے خدا انچاندے کے ایک نتیجہ پر پہنچنے سے پہلے نشہ آپ ان سے مانگے ان سے سلالے اپیتہ برمشور اپنی بھرپر ابشیق آپ کی اپر ہمیشہ اس پرکار سے انڈیلتے رہے کہ جہاں کہیں بھی کیوں نہ ہو آپ جو کچھ بھی کیوں نہ کر رہے اس میں فلونت ہو اپنا خیال رکھئے اپنوں کو خیال رکھئے دوسرے کا بھی خیال رکھئے God bless you